بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ منی چیز بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولی گا تاکہ آنے والے ہنے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانے آپ تک پہنچ سکے یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بڑے مزدار قسم کی ایک بریند تیار کریں گے آپ نے دیکھیں کتنی ماشا اللہ سے زبردست لگی ہے ان گرنس میں آپ کو ساتھ بتاتی جاؤں گی پلیز میری ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھی کہتا کہ کوئی سٹیپ آپ سے بھی سنا اور آپ کے پاس مکمل ریسپ پولیں تو مکمل ریسپ پہنچ سکے تو چلی فٹا فٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے ہم گوکنگ آئل اٹ کریں گے تیل کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس پیاس جو ہے ان کو برون کریں گے اب یہ تقریباً دو بڑے سائز کے پیاس ہیں موسیقی تو دوستو دیکھیں پیاس ہمارے برون ہو گئے ہیں ان میں اس میں تھوڑے سے پیاس میں نکال لوں گی اور باقی ہم اس کے دنے لیں گے موسیقی 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 اور دو یہ سٹیکس اب اس پچھے طرح سے اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا براؤن کر لے گی اور تو give up 1 ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی زیرہ کو مکر آپ کو دن کی کبن کروں gitti لے ہونڈ آپ کرب clicked اونڈ ملکہ پیشپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ گی ملیگ اپنی جانسے ہیں ملیگ اٹھانے ہیں واقعیت سماعیت کا ارتراک در مارا 1 تیسپونس میں ہلتی پورٹ جائے گا اب اس کو مکس کریں گے ہلکا سا اسے قریب میں 2 تیسپونس میں بریانی مسالہ جائے گا سانو کوچھی طرح سے مکس کریں گے سانو کوچھی طرح سے مکس کریں گے ایک کب بھر کے دیں جائے گا بسم دارو خانج مصابر عشق امید سے بھی گھر مصابر 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 5 دیگی مصابر اچھی طرح سے بھون گئے اور ہمارا جو دئی تھا وہ بلکل خوشک ہو گئے اس کے اندر اب میں آگ بلکل ہرکی گھٹ دوں گے اور اب اس میں چاول اٹ کریں گے اس میں لائے رکھو گئے یہ تقریبا میں نے اس کو ایک تنی چاول بوائل کر لیا تھے نمک ڈال کے اورھی کر دیں گے کر دیں گے ڈال ٹھیک چاملوں کو میں نے سوٹ پر ایک ڈال دیا ہے ابھی سچے طرح سے میں پھلا دوں گی آگ جو میں نے بالکل سلو کر دی ہے اب میں سکیو پر تمارٹر دانوں گے لیبو کے سلائسے دانیں گے دو ہری ورچے تھوڑے سے بڑی سائز میں ہونے کاٹی براؤن کی آوہ پیاس ٹارنے کے سکے اوپر پھلا دیں گے لیمن جوس ٹارنے گے ایو اس کے اوپر میں فوڈ کلٹ ڈالوں گے پہلے میں 3 منٹ اس کو تیز آنچ پر رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ملککل ہلکی آنچ پر اس کو دم پر رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ ہوگی ہے اب دیکھیں اس میں بھاب بننے سٹارٹ ہوگی ہے اب میں فلیم دے آپ کو کچھ لوگ کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو ویوز تقریباً دس منٹ ہوگی ہے اب چک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آئی ہے اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آئی ہے درستو دیکھیں ہماری ایک بریانی کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے کتنی زبردوس لگ گئی ہے اور چاول کیسے کھلے کھلے تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کہ میری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ